اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات حتمی مرائل میں داخل ہو گئے اسرائیل نے مصر سے درخواست کی وہ حماس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے سالسی کا گردار ادا کرے مصر نے حماس کو دعوت دی کہ وہ کہہ رہا ہے اور مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے کل حماس کا وفد کہہ رہا پہنچا اور اسرائیل کے ساتھ مصر کی سالسی میں ابتدائی مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کے بعد حماس کا وفد واپس چلا گیا اور آج حماس کا وفد دوبارہ کہہ رہا جائے گا جس میں مذاکرات کی ٹامز اور کنڈیشن کے اوپر غور کیا جائے گا اور مصردے کو حتمی شکل دے دی جائے گی اسرائیل غزہ کے اندر جنگ بندی اور قیدیوں کے تفادلے کے لیے راضی ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیل جلز 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 یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے دراصل نیتھن یاؤ کے خلاف انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کے اندر جنگی جرائم کا ایک مقدمہ دائر ہو گیا ہے جس کے اندر نیتھن یاؤ کو فانسی ہونے کا خطرہ ہے اس لئے نیتھن یاؤ چاہتے ہیں کہ جلز جلز جنگ ختم ہو تاکہ ان کے اوپر جو فانسی کی سزا کا فندل ہٹک رہے وہ سے وہ بات سکیں اس کے لئے اسرائیل کو لبنان کی طرف سے شدید جنگ کا سامنا ہے کالبی لبنان نے اسرائیل کے اوپر دردن راکٹ فیر کی جس میں سیڈ رائٹ اور ہائفر کے اسرائیل کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے اندر سیکن و بلڈنگز اور سیکن و اسرائیلی ہلاک ہو گیا اسرائیل چاروں طرح سے جنگ کی لپیٹ میں ہے اور وہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اماس کے ساتھ مذاکرات کے لئے کبھی مصر کی منتے کرتا اور کبھی قطر کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف اسرائیل کے اوپر امریکہ سے بھی کافی طبوع ہے کہ وہ جلد از جلد جنگ ختم کرے کیونکہ امریکہ کے اندر سیکن و طلبہ روزانہ کی بنیاد پر اتجاج اور ریلی نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ امریکہ حکومت کے کنٹرول سے بہر ہوگی اس لئے امریکہ بھی چاہتا کہ اسرائیل جلد از جلد جنگ کو ختم کرے اسرائیل کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر امریکہ کے اندر اسی طرح جو اس کے مخالف سے اتجاج اور روچورگر یہ ایسے چلتا رہا کہ اسرائیل کو امریکہ سے آنے والی مالی اور فوجی امداد باندھو جائے گی اور اسرائیل چاند ہفتو کے اندر بلکل ختم ہو جائے گا دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سکارٹ لینڈ کے وزیر آزم حمزہ یوسف نے وزارت عظم سے اسطیفہ دے دیا پاکستانی نے یاد وزیر آزم حمزہ یوسف ایک سال کب سکارٹ لینڈ کا وزیر آزم بنے حمزہ یوسف سکارٹ لینڈ کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی سکارٹش نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی پارٹی نے ایک سال کب سکارٹش گرینز پارٹی کے ساتھ علاق کیا تھا اس علاق کے نتیجے میں حمزہ یوسف وزیر آزم بنے تاہم ایک ہفتہ قبل حمزہ یوسف نے سکارٹی گرینز پارٹی کے ساتھ علاق ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور جیسے انہوں نے یہ علاق ختم کیا تو سکارٹی گرینز پارٹی نے ان کے خلاف وارٹ آف نو کانفیٹنس موشن فائل کر دی جس کے بعد انہوں نے ان کو وزارت عظمت سے ہاتھ ہونے پار سکتے تھے اس لیے وارٹ آف نو کانفیٹنس موشن میں وارٹنگ سے پہلے حمزہ یوسف نے وزارت عظمت سے اسریفہ دے دیا حمزہ یوسف کا کہنا تھا کہ وہ اپنے حصولوں پر سعودے پاری نہیں کر سکتی اس لیے انہوں نے اپنے عوضے سے اسریفہ دے دیا حمزہ یوسف کا تعلق داراصل پاکستان کے شہر میہ چنو سے ہے میہ چنو پنجاب کے زیلہ خانہ وال کی ایک تحصیل ہے حمزہ یوسف کے خاندانے انیس سو ساٹھ کے اندر پاکستان سے برطانیہ مایگریشن کی اور اس کے والد برطانیہ کے اندر ٹریک ٹرائیور تھے انہوں نے ایک کینین شہری سے شادی کی اور حمزہ یوسف کی تعلیم کے اوپر کافی فوکس کیا حمزہ یوسف اب نکالے لائف سے پولٹیکس کے اندر انوالو رہے اور وہ دوزار سولہ کے اندر سکوٹ لینڈ کے وزیر مواصلات بھی رہے حمزہ یوسف وید پاکستانی اور مسلمان ایمی کرنٹ ہے جو برطانیہ کے سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے سربراہ رہے اور سکوٹ لینڈ کے پہلے وزیر آزم بنے